بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس ہم جس ٹاپک کو چھوڑا تھا ہم نے جہاں پر اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں فائنڈ ڈا ویلیو آف اینڈ ایف یہ دو پارٹس ہیں ان دو پارٹس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ انفرمیشنز کمبینیشن کے لحاظ سے پرموٹیشن کے لحاظ سے دی گئی ہیں ان میں آپ نے اینڈ کی ویلیو کو کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے تو ہم اس فرس پارٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم اینڈ کی ویلیو کس طریقے سے فائنڈ کرتے ہیں تو ہمیں جو گیون ہے وہ یہ ہے کہ اینڈ کمبینیشن آر is equal to 220 اس کو ہم ایکویشن نمبر 1 کہہ دیتے ہیں اینڈ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس اینڈ پرموٹیشن آر ہے جو کہ 1 3 and 2 0 ہے اس کو ہم ایکویشن نمبر سیکنڈ کر دیتے ہیں اب ہم کچھ ایسا میکنیزم اختیار کرتے ہیں تاکہ ہم ان دونوں ایکویشن کو ساتھ لے کر چلے اور سال کر لیں تو ہم ایکویشن نمبر 1 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں کسی ایسے نمبر سے کہ ایکویشن 2 کی رائٹ سائٹ اور ایکویشن 1 کی رائٹ سائٹ سیم ہو جائے تو ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ ملٹیپلائی کر لیں ملٹیپلائنگ ایکویشن 1 بائی 6 on بوت سائٹ اس کو ہم دونوں طرف 6 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو ایکویشن 1 آپ کی اس طریقے سے بن جائے گی کہ 6 and کمبینیشن R is equal to اور جب یہاں ملٹیپلائی کریں گے تو 1 3 and 2 0 یہ ایسے سمجھ لیں ایکویشن نمبر 1 کا جو آفٹر ملٹیپلیکیشن with 6 ریزلٹ آیا وہ ہم نے ایکویشن نمبر 3 کی صورت میں لکھ دیا اب ایکویشن 2 اور 3 کو دیکھیں دونوں کی رائٹ سائٹ سیم ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ 6 and کمبینیشن R is equal to and پرمٹیشن R یعنی دونوں کی رائٹ سائٹ اگر سیم ہے تو ان کی لیفٹ سائٹ بھی آپس میں کیا ہوں گی equalز ہوں گی تو اس لئے ہم نے ان کو equal لکھ دیا اب اس پہ آپ کمبینیشن کا فارمولا لگا دیں اور اس پہ پرمٹیشن کا فارمولا لگا کر open کریں اور دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ اس کا کہاں تک پہنچتا ہے تو یہ ہو جائے گا 6 اور n کمبینیشن R فارمولا ہے ہمارے پاس n فیکٹوریل after that r فیکٹوریل and n منس r whole فیکٹوریل اسی طرح n پرمٹیشن r کا جو فارمولا ہے وہ ہے n فیکٹوریل اور n منس r whole فیکٹوریل اب اس طرح سے ہمارے پاس یہ دو ریزلٹس بن گئے ہیں اور آپس میں یہ ایکویشن کی فارم میں ہیں تو اب اس میں دیکھیں کہ جو چیز دونوں سائٹ پر سیم ہے تو آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں for example n منس r whole factorial n منس r whole فیکٹوریل یہ آپس میں سیم ہے کینسل ہو سکتے ہیں n فیکٹوریل اور n فیکٹوریل یہ بھی کینسل ہو سکتے ہیں تو اس سائٹ پر ہمارے پاس بچ گیا 6 dividing by r فیکٹوریل اور اس طرف ہمارے پاس کیا بچ جائے گا 1 اب ہم اس کو cross multiplication اگر کریں تو یہ آ جائے گا r فیکٹوریل is equal to 6 یا پھر r فیکٹوریل is equal to اس 6 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 فیکٹوریل اس 3 فیکٹوریل کو اگر آپ open کریں تو یہ واپس آپ کو answer دیتا ہے 6 اور اس کو اس وام میں لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس فیکٹوریل کو فیکٹوریل کے ساتھ cancel کر سکیں تو r is equal to 3 اس طریقے سے ہمارے پاس جب r 3 آ گیا تو اس r کی value کو آپ واپس equation number 1 میں ڈال دیں اس r کی جگہ جس طرح آپ کا دل کریں دونوں طریقوں سے آپ کو n کی value مل سکتی ہے تو اس کو اگر ہم put کر دیتے ہیں equation number 1 تو یہ آ جائے گا n combination اور اس r کی جگہ آ جائے گا 3 is equal to اور آگے یہاں پر آ گیا double 2 and 0 یا 220 اب اس کو پھر جب open کریں گے n combination 3 کو اگر ہم نے n combination r کو open کیا تھا تو کیا لکھا تھا n factorial r factorial n minus r whole factorial اب فرق صرف اتنا ہو گیا ہے کہ r کی جگہ 3 آ گیا ہے تو یہاں بھی r کی جگہ 3 آ جائے گا اور یہاں بھی r کی جگہ 3 آ جائے گا باقی وہی same method سے تو یہ 0 اب 3 factorial ہمارے پاس 6 کے equal ہوتا ہے اور n factorial کو ہم جب open کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے n n minus 1 n minus 2 and n minus 3 اس سے آگے بھی یہ جا سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو یہاں پہ stop کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں 3 factorial 6 بن جائے گا اور n minus 3 whole factorial or is equal to double 2 and 0 اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دو آپ اس میں cancel out ہو جائیں گے ہمارے پاس 6 بچ جائے گا cross multiplication کرنے سے 6 یہاں multiply ہو جائے گا تو ہمارے پاس result آ جائے گا n into n minus 1 and n minus 2 is equal to 6 یہاں multiply ہو جائے گا تو 1 3 and 2 0 آ جائے گا اب آپ لوگوں نے اگر اس کو multiply کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک cubic equation بنے گی اور اس cubic equation کو آپ لوگوں نے پھر solve کرنا ہے لیکن اس سے بہتر ایک اور بات ہے اس میں تھوڑا سا آپ نے labor کرنی ہے وہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ n کتنے دفعہ use ہو رہا ہے آپ اس کے اتنے ہی ٹکڑے کریں فار اگزامپل n تین دفعہ use ہو رہا ہے تو آپ اس کے تین ٹکڑے کریں اور میں جسٹ ایک اگزامپل کے طور پر لکھ لے ہیں آپ اس کو دیکھیں اس n کا یہاں جو n involve ہے اور یہاں جو n involve ہے ان تینوں کا تعلق آپ میں ملٹیپلیکیشن میں ہے اس لیے یہاں پر بھی ہم ملٹیپلیکیشن میں یہ چیز بنائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ n یہ n منس 1 یہ n منس 2 ان سب بھی آتا یہ ایک بہت ضروری بات ہے اگر اس طرح result نہیں آتا تو پھر یہ result ہمارا کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا تو ہم اس کو کرتے ہیں multiply 12 اور پھر اس کے بعد 11 اور multiply 10 تو یہ ہمارے پاس بلکل واپس وہی آرہا ہے کہ 1 3 2 0 اگر فار اگزامپل آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں exact اس طریقے سے نہیں آرہا تو آپ پھر کیا کر لیں خیرے تھوڑا سا اندازہ تن لکھ لیں آپ اس کو لکھ دیتے ہیں 13 13 سے 1 کم 12 اور 2 کم 11 اب اس کو آپ چیک کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو کتنا سے کم ہے جو آپ کو چاہیے یا اس سے زیادہ ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بڑے نمبر کو ختم کر دینا ہے چھوٹا نمبر اس طرف ایک نمبر آپ نے مزید بڑھا دینا ہے اور اگر یہ آنسر آپ کے پاس کم آ رہا ہے تو پھر چھوٹے نمبر کو ختم کر دی اور بڑے نمبر میں ایک نمبر مزید کیا کر دی بڑھا دیں تاکہ آپ اس نمبر تک پہنچ سکیں تو اس میکنزم کے ساتھ آپ نے ان تین نمبر کو سیٹ کرنا ہے اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پہلا ایکول ہو جائے گا پہلا یعنی n is equal to 12 یا دوسرا n minus 1 is equal to 11 یا تیسرا n minus 2 is equal to 10 اب یہاں سے آپ n کی value مل گئی 12 اگر یہاں سے نہیں تو یہاں سے دیکھ لیں n is equal to 11 اس کو یہاں پر لے آئیں پلاس 1 ہو جائے گا تو n is equal to ہو جائے گا 12 یہاں سے بھی n کی value وہ ہی آگئی اور اگر وہاں سے نہیں کرتے تو یہاں سے کر لیں n is equal to 10 2 کو یہاں پر right side پہ لے آئیں 2 تو n is equal to 12 تو جہاں سے بھی آپ result نکالیں گے آپ کے پاس value کیا آئے گی سیم آئے گی تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ n کی value کو ہم یہاں سے کس طرح سے find کرتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس next example کی طرف جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے یہاں پر next میں 3 ratios آپ کے سامنے دی گئی ہیں اور ان 3 ریشوز کو ہم نے اکٹھ ہی لے کر چل نا ہے کیسے چل نا یہاں دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے second میں کہ n plus 1 combination r plus 1 اس کو ہم نام دیتے ہے equation is equal to 11 یعنی first equal to first اور second equal to second اور third equal to third اس طریقے سے ہمارے پاس یہ 3 equations بن جائیں گی تو یہ first ہو گئی اور پھر n combination r is equal to 6 یہ ہمارے پاس equation number second ہو گئی اور پھر n minus 1 combination r minus 1 is equal to 3 یہ equation number 3 بن and and second by 11 تو یہ 6 سے multiply ہو کر کیا بن جائے گا 66 ہو جائے گا اور یہ 11 سے multiply ہو 66 ان دونوں کی right side same ہو جائیں گی اس لئے ہم left کو لکھ رہے ہیں تو یہ جب 6 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا 6 and n plus 1 combination and left side اس کی multiply ہو جائے گی 11 کے ساتھ تو یہ بن جائے گا 11 and n combination r تو دونوں کی right side کیونکہ same halie تھی اس لئے ہم نے ان کو وہ step چھوڑ کر direct اس طریقے سے لکھ دیا ہے اب اس پہ combination کا formula لگا کر open کریں اور اس کو open کر دیں تو یہ ہو ہو گیا n plus 1 and whole factorial dividing by r plus 1 and factorial and n plus 1 minus r plus 1 and whole factorial is equal to یہ آ جائے گا ہمارے پاس 11 اور یہ n factorial r factorial and n minus r whole factorial اس کے بعد پھر اس کو آگے لے چلتے ہیں یہ آ جائے گا ہمارے پاس 6 یہ n plus 1 لکھا ہوا ہے اگر ہم اس کا factorial آگے open کریں تو اس step پہ یہ کیا ہو جائے گا n plus 1 ہوگا اگلے step پر n plus 1 ہے تو اگلے step پر n plus 1 میں سے ایک منس کر دیں دیتے n plus 1 and n factorial dividing y یہی کام جب ہم r plus 1 factorial کے ساتھ کرتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس r plus 1 خود آگے گا اور اگلے step پر r factorial بن جائے گا اور جب یہاں پہنچتے ہیں تو یہ ہو جائے گا n plus 1 minus r minus 1 ہو جائے گا تو minus r and minus 1 whole factorial right side والے کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں 11 and n factorial dividing by r factorial and n minus r whole factorial یہ n factorial کے ساتھ n factorial cancel ہو جائے گا r factorial کے ساتھ r factorial cancel ہو جائے گا تو یہاں بچ گیا 6 multiplied n plus 1 یہاں نیچے آگیا r plus 1 اور یہ minus 1 plus 1 cancel تو یہ بچ گیا n minus r whole factorial یہ آگیا 11 اور یہاں اوپر کچھ نہیں بچا تو 11 ہی رہے گا اور نیچے آگیا n minus r and whole factorial اس سے پھر یہ n minus r اور n minus r whole factorial یہ cancel ہو جائیں گے تو باقی بچ گیا 6 into n plus multiplication جب کرتی ہیں تو یہ بن جائے گا 6 n plus 6 اور یہ ہو جائے گا 11 r plus 11 یا پھر 6 n plus 6 بلکہ اس 6 کو ایسا کریں اس right side پر لے جائیں تاکہ یہ مزید simplify ہو جائے تو 6 n is equal to 11 r plus 11 and minus 6 یہ ہو جائے 6 n is طرح ہمارے پاس یہ ایک اور equation مان گئی اور اس کو ہم equation number 4 کہہ دیتے ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ equation number 1 کو ہم multiply کیا تھا پہلے 6 سے اب اس کو multiply کر دیتے ہے 3 سے اور دیکھتے ہے کہ یہاں سے ہمیں کیا result ملتا ہے اور پھر اس equation کو ہم یہاں پہ use کر دیں گے تو equation number 1 سے result نکال رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اس کو 3 سے multiply کر رہا ہوں تو یہ بن جائے گا میرے پاس کے 3 and n plus 1 3 n plus 1 combination r plus 1 is equal to یہاں جب multiply ہوگا تو یہ بن جائے 33 اور اسی طریقے سے جب میں equation 3 کو 11 سے multiply کروں گا تو یہ equation 3 جو مجھے result دے گی وہ یہ بن جائے گا 11 سے یہ multiply ہو کر یہ بن جائے گی 11 n minus 1 combination r minus 1 اور یہاں جب multiply کریں گے 11 سے تو یہ بھی ہو جائے گا 33 تو اب 1 سے جو result آیا اور 3rd سے جو result آیا دونوں کی right side same ہے تو ان کی left side کو ہم equal کر کے لے چلتے ہیں آگے تو یہ آجائے گا 11 n minus 1 combination r minus 1 is equal to 3 n plus 1 combination r plus 1 اب اس کو پھر combination سے open کریں اور دیکھتے کہ کہاں تک پہنچھتے اور یہ ہو جائے r minus and 1 whole factorial اس طرف یہ آجائے گا 3 اور n plus 1 factorial dividing by r plus 1 and factorial اور یہاں پر n plus 1 minus r plus 1 and whole factorial یہاں سے یہ ہو گیا ہمارے پاس 11 and n minus 1 factorial dividing by یہ آگیا r minus 1 and factorial اس کو جب ہم open کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا n minus 1 minus r plus 1 and factorial is equal to 3 into n plus 1 and factorial اور یہ ہو گیا r plus 1 and factorial اور جب اس bracket کو open کرتے ہیں minus کو اندر لے جا کر تو یہ بن جائے n plus 1 minus r and minus 1 whole factorial اس سے کیا ہوگا یہ minus 1 plus 1 cancel ہو جائے گا اور یہاں پر بھی minus 1 plus 1 cancel ہو جائے گا یہاں n minus r بچ گیا یہاں پر n minus r تو total اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا اس کے بعد باقی اس کو جب ہم open کریں تو سب سے پہلے کیا ہو جائے گا جب open کریں گے تو یہ پہلے پہلے تو n plus 1 آئے گا اس کے بعد n plus 1 سے 1 minus کریں گے اور n plus 1 سے 2 minus کریں گے تو یہ والا result آسکتا ہے لہٰذا آپ اس کو یہاں تک open کریں تو یہ آجائے n n plus 1 اس کے ساتھ یہ cancel تو n اور یہاں سے آجائے گا n minus 1 factorial تو یہ result آپ نے کہاں use کرنا ہے اس کی جگہ use کرنا ہے اور اس کو as it is رہنے دینا ہے تو یہ آجائے گا 11 اور اس کے ساتھ n minus 1 and factorial اور یہاں پر یہ r minus 1 ہے اس کو بھی فیلحال رہنے دیں اسی طرح سے is equal to اس کو جب open کیا تو یہ آجائے گا 3 into n plus 1 n and n minus 1 whole factorial اسی same process کے ساتھ جب اس کو open کریں گے تو یہ بھی پہلے پہلے ہمارے پاس r plus 1 آجائے گا اس کے بعد پھر اب اس طرح open کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ cancel ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے r minus 1 whole factorial یہ اس کے ساتھ cancel ہو سکتا ہے باقی ہمارے پاس یہاں بچ جائے گا 11 یہاں نیچے اور کچھ نہیں ہے یہاں پر آ جائے 3 اور یہ n plus 1 نکلتی ہے وہ value آپ یہاں سے نکال کر اس کے اندر put کر دیں تو آپ کے پاس r سکتا ہے یا r کی value نکال کر put دیں تو بھی آپ کے پاس n آ سکتا ہے تو n square اور ساتھ میں آ جائے گا 3 n is equal to اس کو multiply کر دیں تو یہ بن جائے گا 11 and r square اور اس کے ساتھ آ جائے گا چیز and 11 r اب یہاں سے ہم نے یا تو r کی value سے نکال لیں یا پھر n کی value نکال اور اس کو یہاں پر put کر دیں تو اگر ہم یہاں سے value نکال چاہیں تو value نکال لیتی ہے اگر r کی تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 6 and 5 کو اگر لے آئیں minus 5 یہاں ہو جائے گا 11 and r اور پھر آپ 11 کو divide کر دیں دونوں طرف یہ cancel ہو جائے گا آپ کے پاس r آگیا 6 and minus 5 dividing by 11 یہ اب آپ کے پاس r کی value بن گئی یہی r کی value آپ یہاں پر لگا دیں تو اور اگر اس situation میں لگا دیں تو اور بھی زیادہ فائدہ ہو جائے گا کیسے یہ دیکھیں یہاں پر آ جائے گا 3 n into n plus 1 is equal to 11 minus 5 dividing by 11 اور پھر اس r کی جگہ بھی لگا دیں کہ 6 n minus 5 dividing by 11 and plus 1 اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ یہ 11 اور یہ 11 آپس میں cancel ہو جائیں گے اور یہاں پر رہ جائے گا کہ 3 n into n plus 1 is equal to یہاں اوپر بچ گیا ہمارے پاس 6 n minus 5 اور ان کا LCM نکال کر اس کو solve کر لے تو یہ ہو جائے گا 11 6 n minus 5 and plus 11 یا پھر 3 n into n plus 1 is equal to 6 n minus 5 اور یہاں رہ جائے 6 n یہ minus 5 plus 11 تو 6 باقی رہ جائے گا اور dividing by کیا ہو گیا 11 اور پھر یہ آگیا 3 n into n plus 1 اب یہاں سے آپ 6 کو common کر لیں تو 6 جو common کیا وہ آگیا باقی 6 n minus 5 آگیا اور یہاں پر n plus 1 بچ گیا اور نیچے کیا ہو گیا 11 آگیا اب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ n plus 1 اور n plus 1 بھی cancel ہو جائے گا تو یہاں رہ گیا 3 n اور یہاں ہو جائے 6 into 6 n minus 5 dividing by 11 ab اس کو cross multiply کریں تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 6 into 6 n minus 5 is equal to 33 and n اور پھر اس کو multiply کر دیں تو یہ ہو جائے گا 36 n minus اور یہ ہو جائے 30 اور یہ ہو گیا 33 n یا پھر 36 n اس کو اس طرف لے آئیں تو 33 n ہو جائے اور اس یہاں سے ہمارے پاس 3 n بج جائے گا اور یہاں پر ہو گیا 30 اور پھر 3 کو دونوں طرف اگر divide کر دیں تو n is equal to 10 تو یہ n ہم نے کیا کرنا تھا find کرنا تھا تو اتنے لمبے چوڑے process کے بعد ہم ایک result تک جو پہنچے ہیں وہ result ہم نے find کرنا تھا find n تو دونوں questions کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم n کو کس طریقے سے find کرتے ہیں امید ہے process تھوڑا سا لمبا ہے لیکن آپ اس lecture کو جب بھی آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو اپنے پاس register بھی open رکھیں اور pen بھی ہاتھ میں لے کر بیٹھیں اور جتنے بھی steps کرائے جاتے ہیں آپ کے سامنے explain کیے جاتے ہیں آپ ان کو اپنے پاس لکھتے جایا کریں ایک دفعہ لکھ لیں اس کے بعد پھر آپ ویڈیو کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں تو یقینا انشاءاللہ آپ اس سے بہتر سکھ سکتے ہیں اور یہ class سے دیکھ سکتے ہیں class میں آپ دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی آپ پڑھ رہے ہیں لیکن اس وقت آپ اس کو گھر میں اس وقت دیکھ